آج کا بیجنس آئیڈیا ایک ایسا بیجنس آئیڈیا ہے جن کی کمپیٹیشن اگر مارکٹ میں دیکھے تو لگ بگ نہ کے برابر ہے کیول تیس پہ تیس ہزار کی مسین سے آپ ان بیجنس کو آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہو اور ساتھ میں یہاں بیجلی کی بھی کوئی بھی ضرور نہیں ہے یعنی بینہ بیجلی آپ ان مسین کو چلا سکتے ہو اور اگر رومٹر کی بات کرے تو بھائی ان میں رومٹر لگنے والا ہے کیول اور کیول پانی یعنی ان کا انویسمنٹ بھی لگ بگ زیرو کے برابر ہے آپ کو کیول پانی کو مسین میں ایک اور سے ڈالنا ہے دوسرے اور سے نکالنا ہے ان کو پیک کرنا ہے اور مارکٹ میں سیل کرنا ہے کوئی برانڈ نیم کی بھی ضرورت نہیں ہے بینا برانڈ یہ پروڈکٹ بہت بیٹی ہے تو کونسی ہے وہ پروڈکٹ کتنا آپ کو پروفیٹ ملے گا ان میں کیا ہولسل پرائز ہیں کیا ریٹیل پرائز ہیں اگر منفیٹر کرنا ہو تو کیسے منفیٹر کیا جا سکتا ہے پوری جانکاری آج کے ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو پرنام میری پیارے پرتوی واسی میرا نام ہے پرخا اور آپ دیکھ رہے ہیں پیور بیڈنیس میں ایک online platform بنانے جا رہا ہوں اگر آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا بیڈنیس کر رہے ہو یا نوکرے کر رہے ہو تو آپ میرے ساتھ جڑ کر کام کر سکتے ہو آپ کو part time کام کرنا ہے یا ان کے دن میں کوئی آدھا گھنٹہ آپ کو کام کرنا ہے سورو سورو میں آپ کو انکم کم ہوگی مگر بعد میں آپ کو بہت زیادہ انکم ہوگی اس میں آپ اچھا کام ہیں اس میں کوئی دھوکھا دھڑی جیسے کچھ بھی کام نہیں ہے بلکل صحیح کام ہے میرا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو واتس اپ نمبر ڈسپلی میں سوہ کر رہا ہوں آپ اس میں اپنا نام اپنی عمر اپنا کتنا پڑھے لکھے ہو کیا ایکسپینس ہیں کونس سیٹی ہیں کونس سٹیٹ ہیں وہ سب جانکاری آپ مجھے بیت دینا اور آپ کا جو ڈیٹیل ہوم سیو کر لوں گا جب یہ کام شروع ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا بس آپ کو کیول اپنا نمبر چالو رکھنا ان کو بند نہیں کرنا ہے آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں بیٹری کے پانی کے بیجنس کے بارے میں یعنی کی ڈیشٹل ووٹر کے بارے میں اب دیکھئے بیٹری کا جو پانی ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ مارکٹ میں بہت ہیں اور یہ دیکھتے ہوئے گورمنٹ بھی اگر آپ ان سٹیپ کے بیجنس سٹارٹ کروگے تو آپ کو ان میں سبزیری دیتی ہے تو یہ بیجنس ایک ایسا بیجنس ہے جو پوری سال چلتا ہے ہمارے گھروں میں انویٹر کی بیٹری ہو سولار کی بیٹری ہو قریب قریب گارڈیوں کی ساری بیٹریوں میں سمجھ سمجھ پر ہمیں پانی کس میں نیا ڈالنا پڑتا ہے تو ان کے لیے جو ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بیجنس ایک ایسا بیجنس ہے جو بہت ہی لمبا چلے گا اور ان میں انویٹسمنٹ بہت کم ہے اور پروپٹ بہت زیادہ ہے وہ کیسے وہ اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پوری دیکھ لینا دیکھیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان بیجنس کو اگر آپ چاہو یا اگر پوسیبل ہو تو آپ ان کو ریسیل سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کے آس پاس میں کوئی سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کوئی بڑی سٹی ہو اور وہاں کچھ جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو اس ٹیپ کے ڈیشٹری وارٹر بناتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے دو سو لٹر یا سو لٹر کے ڈرم میں منگوا سکتے ہو اور اپنے یہاں لاکے ان کو ایک لٹر اور پانچ لٹر کے جھار میں پیپ کرنا ہے اور مارکٹ میں سیل کرنا ہے اگر اس ٹیپ سے اگر آپ کو پانی مل جائے تو آپ ان بیجنس کو پہلے ایسے ہی سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا مارکٹ کے بارے میں اور ان بیجنس کے بارے میں پتا جل جائے پھر بعد میں یا اگر آپ کو ایسا پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ ان بیجنس کو سیدھے مینیو پیٹر سے سٹارٹ کر سکتے ہو اب جو بیٹری کا پانی ہوتا ہے ان کا اگر ہم پیچ دیکھیں تو یہ لگ بگ سات کے اسپاس ہوتا ہے اور ان کا ٹیڈی ایس ہم دیکھیں تو یہ زیرو سے لے کر دس کے یا پندر کے بیچ میں رہتا ہے تو آپ کو ویسا پانی بنانا ہوگا جن کا ٹیڈی ایس دس کے اسپاس ہو یا ان سے کم ہو ان بیجنس کو اگر آپ کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو بھائی کچھ مسین کے آویشکتہ پڑے گی جیسے کہ پہلی ہیں ڈیشٹل وارٹر میکنگ مسین جو آتی ہیں وہ آپ کو خریدنے پڑے گی وہ لگ بگ 30,000 35,000 کے اسپاس ان سے بھی کم ریٹ میں بھی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اور ہاں یہ مسین بینا بجری چلتی ہیں اب ان کا یوز کیسے وہ مارکے دیکھیں گے ساتھ میں پڑے گی پی ایچ میٹر کیسے ماں پہ جاتا ہے تو ان کی جو ہے آپ کو میٹر لینی پڑے گی باقی آپ کو ٹیڈیش کیسے ماں پہ ان کی جو میٹر ہیں وہ بھی آپ کو خریدنے پڑے گی تو ویسے کچھ ایکومیٹ ہیں جو آپ کو خریدنے پڑے گے اور آپ ان بیجنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو اب دیکھیں ان مسین میں جو ہیں وہ دو پائپے لگی ہوئی ہے ایک ہے بلو اور ایک ہے ریڈ اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو چارج کرنا پڑتا ہے اور پھر بعد میں ان سے پانی کو پسار کرنا پڑتا ہے تب جو پانے کا جو ٹیڈیش ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے یعنی کہ ابھی اگر آپ کے گھر میں جو پانی ہوگا ان کا ٹیڈیش تین سو چار سو پان سو یا ان سے بھی جیدہ ہو سکتا ہے تو یہ مسین کیا کرے گی کہ ٹیڈیش کو کم کر دے گی تب یہ ڈیسٹل وارٹر کاسٹنگ سوڑا یہ دو کی ہمیں ضرورت پڑے گی ان مسین کو چارج کرنے کے لیے یہ جو بلو والی پائپ ہیں ان کو آپ کو کاسٹنگ سوڑا سے چارج کرنے ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے اوپر جو ایک بکٹ لگے گی اور ان میں آپ کو کاسٹنگ سوڑا ڈالنا ہوگا اور یہ دھیری دھیری ان کو چارج کرتے جائے گی پھر پاس میں جو ریڈ کلر کی جو پائپ لگی ہوئی ہیں ان میں آپ کو ڈالنا ہوگا اگر ہم ایس سیل کے پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو لگ بگ دس روپیے پر لٹر مل جائے گا یعنی کہ آپ کو دو لٹر سے پانسو لٹر پانی جو ہیں وہ آپ ان سے بنا سکتے ہو اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پانی ہے وہ ان کو آپ کو پہلے بلو والی پائپ انس میں ڈالنا ہے پھر وہاں سے یہ ریڈ میں جائے گا اور پھر بار آئے گا جب یہ سٹارٹ ہوگا شروع شروع میں جو ٹیڈیس ہے وہ تین سو ہوگا تو ان کا کم ہوگا دو سو ہوگا سو ہوگا پچاس ہوگا ان کو آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا ہے اور جب ٹیڈیس دس ہو جائے تب جو ہیں وہ پانی ڈشٹر ہو چکا ہے یعنی کہ وہ بیٹری کے پانی کے لیے یہ ریڈی ہے تب آپ ان کو اپنے پیکنگ میں پیک کر سکتے ہو اگر ہم ان کے پیکنگ کی بات کریں تو یہ جو بیٹری کا جو پانی ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو ایک لیٹر کے پاؤک میں بھی ملے گا پانچ لیٹر کا جھار بھی ملے گا بیسے میں بتاتا ہوں میرے پاس یہ جھار ہیں جو پانچ لیٹر کا ہے اور میرے یہاں جو بیٹری ہیں ان کو ڈالنے کے لیے اس کے اندر جو ہیں وہ ڈالنے کے لیے میں نے یہ منگوایا تھا تو اس ٹیپ کا جو جھار آتا ہے یہ ان کی کوالٹی بہت جیدہ اچھی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اگر اس کو بہت جیدہ سے کچھ کروگی تو ٹھوٹ جائے گا تو ان کی کوالٹی بہت ہنکی آتی ہے تو پرائیگ میں بہت کم ہوتا ہے تو اس ٹیپ کے جو جھار ہیں وہ آپ کو منگوانے ہیں اور ان کے پرائز کی بات کریں تو یہ جھار آپ کو لگ بک بیس روپے کا سپس ایک پیس مل جائے گا اور ایک لٹر کے جو بوٹل ہیں وہ آپ کو دو یا تین روپے میں مل جائے گی اگر ہم ان کی مارکٹ کی بات کریں پرائز کی بات کریں تو دیکھئے پانی جو ہیں وہ آپ کے یہاں یہ دو روپے کے آس پاس تیار ہو جائے گے ویسے ان سے بھی کم ریٹ میں تیار ہو جائے کہ ایک روپے میں بھی تیار ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک لٹر والا بوٹل ہیں یہ آپ کو ہولسل میں دس روپے میں اور اگر یہ پانچ لٹر والا جہار ہے وہ آپ کو ہولسل میں پچاس روپے کے آس پاس بھیگے گا ان میں چار پانچ روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ریٹل بات کریں تو ایک لٹر والا جو بوٹل ہیں یہ بیس روپے میں بھیگتا ہے ریٹل میں اور جو پانچ لٹر والا جہار ہے وہ ریٹل میں ستر اسی سو کے آس پاس یہ بھیگتا ہے اب اگر ہم ان میں profit کی گھنتی کرے تو دیکھئے اگر آپ سام ہوتے ہوتے ہم زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ گھنڈے میں مسین جو ہیں وہ 500 لٹر پانی بناتی ہیں مگر ہم پورے دین میں اگر آپ 2000 لٹر پانی بناو یا ان کے 4 گھنڈے کام کرو یا 5 گھنڈے کام کرو اور اگر 2000 لٹر پانی بناو ان میں 1000 لٹر آپ ایک لٹر کے پیکی میں پیٹ کرو اور باقی کے جو 1000 ہیں وہ آپ کو 5 لٹر کے جھار میں پیٹ کرو تو آپ کے دو سو جھار تیار ہوگے اور ایک ہزار بوتل تیار ہوگی اب بوتل کی پرائیٹ جو دس روپے ہولسن میں ہیں اگر ان کی پروفٹ ہم پانچ روپے نکال دے ان کا پانی کا بوتل کا بغیرے تو پانچ روپے بچے تو بھی ان کو کیول بوتل میں پانچ جار روپے پروفٹ مل سکتا ہے اور جو باقی بچے جھار ان میں ایک جار میں اگر آپ کو کیول بیس روپے آگم پروفٹ مان کے چلتے ہیں تو بھی یہ چار ہزار روپے ہو جائے گے تو یہ جو پانچ ہزار کا ہمیں جو ہیں وہ دن کا پروفٹ ہوگا تو اگر ہم ایک مینے کی بات کرے تو ان میں جو ہیں وہ آپ لگ بگ سوہ لاکھ روپے کا اسپاں جو ہیں وہ پروفٹ کر سکتے ہو اگر آپ ان میں جیادہ پروڈکشن کروگے اور جیادہ مال بیچوگے تو ان میں جو ہیں وہ پروفٹ اور جیادہ بڑھ جائے گا تو یہ ایک لاکھ سے بھی پلس یا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ بھی پہنچ سکتا ہے اور اگر ہم اس میں دوسرے اور خرچ نکالے ویسے کہ اگر گوڑاؤن ہو تو ان کا بھاڑا ہوگا اگر آپ پانے ٹینکر سے مانگوا رہے ہو تو ٹینکر کا ان میں بھی خرچ لگے گا باقی آپ جو لیبر بولاؤں گے تو ان کا بھی کچھ خرچہ ہوگا تو یہ سب ملکے اگر ہم مینے کا پچاس ہزار بھی نکالے تو بھی آپ ان مینے میں ہر مینے کم سے کم ایک لاکھ روپے بڑے ہی آسانی سے کما سکتے ہو اب یہ جو جھار آپ دیکھ رہے ہو یہ فرنٹ سائٹ ہیں یہ بھی ایک سائٹ ہیں یا یہ مانو کہ یہ فرنٹ سائٹ ہیں یہ بھی ایک سائٹ ہیں مگر ان میں آپ کو کہی پر بھی کوئی بھی برانڈ نیم نہیں دیکھ رہا ہے یہ جب میں نے خریدہ اس وقت بھی اس میں کوئی بھی برانڈ نیم نہیں تھی تو یہ بینا برانڈ نیم کے آتے ہیں اور آپ ان کو بینا برانڈ نیم بھی بڑے آسانی سے سیل کر سکتے ہو ان میں آپ سٹیکر وغیر کچھ بھی نہیں لگاؤگے تو بھی چلے گا اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو آپ لگا سکتے ہو یا آپ بینہ سٹکر بھی ان کو مارکٹ میں سیل کر سکتے ہو اب میں یہاں آپ کو ایک دو اور ایمپورنر بات بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو مسین جو میں نے بتائی کچھ لوگ بولے گئے کہ یہ تو بہت ہی پرانے ٹیکنولوجی ہیں اس ٹائپ سے کام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا ہے تو دیکھو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہی مسین خریدنے ہیں آپ کو جب بھی بیجنس سٹارٹ کرو میں تو آپ کو صرف ایڈیا بتا رہا ہوں کرنی ہیں وہاں جانا ہے دیکھنا ہے کس کس ٹائپ کی مسین آتی ہیں کم سے کم ان کا کتنا پروڈک سن ہوتا ہے کتنی پرائیز ہوتی ہیں کون سے مسین سے اچھی کولٹی کی پروڈک بنائی جاتی ہیں تو یہ سب دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ مسین سٹیبل لگے تو ہی آپ خریدے نہ لگے تو آپ کوئی اور دوسری یا بجلی والی بھی اس میں مسین آتی ہیں آپ وہ بھی خرید سکتے ہو وہ سب آپ دیکھنے سمجھنے کے بعد ہی بیجنس کو سٹارٹ کرنا ہے باقی میرا خود کا کوئی منفیکٹر پلان تو ہے نہیں تو میں آپ کو اتنا شور نہیں بتا سکتا ہوں کہ انش کی کوالٹی کیسی ہوگی مگر ایک بات ہے یہ جو بیٹری کا پانی ہے یہ کوئی بہت ایسی کوئی پروڈک تو ہے نہیں کہ ان میں بھائی کوالٹی تھوڑی سی بھی خراب ہوگی تو کوئی جنجٹ ہوگی اس میں کوئی کوئی بہت زیادہ جنجٹ ہوگی ہونے والی نہیں ہے اگر آپ کا ٹیڈی ایس پانچ یا چار پانچ اوپر ہوگیا یا نیچے ہوگیا تو کوئی بہت زیادہ جنجٹ نہیں ہوگی ان پروڈک کو آپ آرام سے سیل کر پاؤ گے اب ہم بات کرتے ہیں آپ ان کو کہوں بیچیں دیکھیں جو بھی دکاندار سوپ کی پر بیٹری رکھتا ہے وہ ہر دکاندار بیٹری کا پانی بھی رکھتا ہی ہے تو آپ کو بس جو دکاندار بیٹری بیچتے ہیں ان کے پاس جانا ہے اور ان کو مال سیل کرنا ہے دوسرا اگر ہم لائسن کی بات کریں تو دیکھیں یہ جو مسین ہے آپ جن کمپنی کے پاس سے کھرد رہے ہو وہ کمپنی والے جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے بتا پائیں گے کہ بھی ان میں آپ کو کون کون سیلائسن کی آوشتہ ہوگی کیسا لگا میرا آج کا یہ بیجنس ایڈیا آپ کو میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم بھی ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت